بہلکم بیکتو زی اکیڈمی انٹی تیسٹ ٹیسٹر پیپستن سیریز اسٹین ویڈیو کیا تیسٹ repetitive آپ کو پتا ہے کہ انگلیش کا جو آہ یہ جو سٹیم ہے یا فرسٹ ٹریم کا ہے اور بائیولوجی کا علیہ سٹیم تو اس کمیسٹری بائیو اور انگلیش اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچیس ایم سی کیوز آتے ہیں پہلے ٹیسٹ کے اندر آنے والے جو ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے اچھے انداز میں آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں ایزی لی آہ آپ اس کو ریڈ کر سکیں یہاں بے آپ کو پروائیڈ کر دی ہیں اور سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ پاس پیپرز کو کانلی آہ حرف آخر نہ سمجھا کریں اس کے لیے بس ایک آئیڈیا لینا ہوتا ہے اور پاس پیپرز کتنے بڑی ایک نعمت ہیں آہ ان کو آپ زہمت کیسے بناتے ہیں اور یہ اس کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا تھا آہ کیمیسٹری کے اوپر کیمیسٹری کے جب پچیس ایم سی کیوز سے وہ میں نے اس سے پروو کر کے بتایا کہ کس طرح جو ہے ایک ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک کے اندر سے یو ایف کے چار چار پانچ پانچ جو ہے نا وہ کشنز آ جاتے ہو جاتے ہیں چار چار پانچ پانچ ایم سی کیوز آ جاتے ایک ہی ایمپورٹنٹ جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے یہ چیپٹر ہے تو اسی میں سے جو ہے وہ تین تین ایم سی کیوز چار چر ایم سی کیوز اکٹھے دال دیتا تھا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 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 چیپٹر میں سے ایک ایم سی ہوا آ گیا دوسرے میں پھر ایک آ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک چیپٹر چھوڑ دوں اور اس میں سے نہیں ہے تو وہ پوسیبل ہے کہ وہاں سے پانچ ایم سی کیوز بھی آ جائیں کمیسٹی کے پیپر میں ایسا ہی ہوا تھا ٹھیک ہے اور انگلیش کے پیپر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے آپ نے اس ویڈیو سے پہلے لازمی کمیسٹی کی ویڈیو دیکھ لینے ہیں میں نے اس کو اس میں یہ بھی آپ کو اسپین کیا تھا کہ پیپر جو ہے پاس پیپر میں آپ کے آپ آپ نے پاس پیپر کو دیکھے کس طرح آگے آگے یہ آئیڈیا کرنا ہے انیلسز کرنا ہے کہ آپ کی تیاری کس طرح ہے اور آپ نے تیاری کی اس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ویڈیو لازمی دیکھنے نہیں ہے اور انگلیش کا جو پیپر تھا اس کے اندر بھی بڑا سرپرائزن تھا ایک سینیریو رہا ایک ہی چیز میں سے ایک ہی چیپٹر میں سے ایک ہی شارٹ سٹوری میں سے تین تین ایم سی گوز آئے ہوئے چار چار ایم سی گوز اور سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ جنہوں نے اچھی تیاری ریڈ کیا ہوا تا ان کا پیپر سب سے بیسٹ ہوا کیونکہ ایک جس نے ریڈ کی تھی اس کے پانچ ایم سی گوز ٹھیک ہو گئے تھے ٹھیک ہے یہ سارا جی ایکس ایکسٹ کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ فرسٹ جو ٹپ یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ موسٹلی ایم سی گوز سے شارٹ سٹوریز میں سے لیز میں سے اور پھر جو ہے وہ سنٹینس کریکشن تھی پرپوزیشن جس میں آ جاتا ہے کچھ ورمز کے آ جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کانڈلی اپنا لیز اور جو شارٹ سٹوریز آنا ان کو ریڈ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آیا تھا دی ریوارڈ میں سے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں اس کا اپشن جو ہے وہ جو تھا اب پہلا ایم سی گوز جلو آ گیا ریوارڈ کا اب دوسرا کوئی اور ہونا چاہیے لیکن دیکھیں سرپریزنگلی دیکھیں وہ دیس اگریڈ ویڈا جو کینس اپاوٹ دیٹرمنیشن یہ بھی ریوارڈ سے آ گیا اب اچھے جو جس نے ریوارڈ پڑا ہوا تھا اس کے دوسرا ایم سی گوز بھی ٹھیک ہو جائے گا تیسرا پھر ریوارڈ سے تھا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا گیا آپ جس بچے نے یہ ریوارڈ چھوڑ دیا اس کا پورا پیپر گیا ٹھیک ہے یہ تین ایم سی گوز سیدھے سیدھے تو وہاں سے گئے نا آپ کے تین ایم سی گوز ہنڈرڈ میں سے گئے تو نائنڈی سیمن رہے گئے پیچھے ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹن ہوتی ہے آپ نے آہ ان کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو سارا آہ ریڈ نہیں کرتے تو یہ نقصان کا باعث ہے یا اس کے ایکسرسائز کے اند پہ جو ایم سی گوز ہوتے ہیں یا ہم نے سنشائن کا بتایا تھا ڈرڈ صاحب نے سیشن کے اندر آپ کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے کیسے طرح اس کو آہ جو ہے وہ پریپیر کر رہا ہے آپ اگر اس چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو آپ نقصان اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ کائنڈلی جو ڈرڈ صاحب کا سیشن ہم نے کیا تھا آپ نے وہ بھی لازمی آہ سننا ہے میں اس کو بھی ڈسکرشن میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ نے اس میں بہت ساری آپ کے لیے گارڈنس مجود ہے آپ نے اس کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا اس کے بعد آپ دیکھیں جی یہ تھا دینشی آہ شریک ہسٹیری گلی تو وی بھی یہ بھی آیا تھا یوز آف یہ یوز آف فورس میں سے آیا تھا ٹھیک ہے اور اگین سیکنڈ پھر سرپریزنگلی پھر دی یوز آف فورس میں سے ایم سی گوز آ گیا تھرڈ ون یہ بہت ہی بڑا ایک سرپریزنگ فیکٹر ہے سٹوڈنس کے لیے بھی کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ دی یوز آف فورس میں سے ایک دو تین چار پانچ پانچ ایم سی گوز یوز آف فورس میں سے آ چکے ہیں کہ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہنڈر میں سے پانچ ایم سی گوز آپ نے ایم سی گوز پڑھے ہی نہیں تھا تو پانچ ہم سی گوز پس گئے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کے یہ سینونیم سے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آئے تو ایم سی گوز اگر آپ نے ایم سی گوز پڑھے ہی نہیں تھا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ڈیجسٹد ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے فیوری اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اور یہ پورے پورے آپ دیکھ لیں پانچ جو ہے وہ ہم سی گوز آف فورس میں سے آئے ٹھیک ہے اُس کا بات انہوں نے آہ وزیٹو سمال پلینٹ پکڑا تو اس میں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ آہ دیکھیں تین ایم سی گوز یہ جب بھی یو ایف پگڑتی ہے ایک ٹاپک تو اس میں سے کم از کم دو سے تین ایم سی گوز لازمی ڈال دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کسی بھی چیپٹر کی امپورٹنس کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں دے آسٹرین پرل جو ہے اس پلے کے اندر کتنے ایم سی گوز آیا ہے جی تین ایم سی گوز سیدھے سیدھے اس میں سے ڈال دیا ہوں انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ابھی کتنی چیزیں یہ پرپوزیشن ہے ٹنسیز ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پھر مسٹر چپ سے آ گیا جی مسٹر چپ سے بھی آپ دیکھنے آہ تین آیا ہے مسٹر چپ سے سے اور پھر جو ہے پرپوزیشن ٹنسیز پرپوزیشن یہ ہی ہے کوئی آرٹ سے نو یہ ٹنسیز اور ٹنسیز کریکشن میں سے کرتے ہیں باقی سنننیم اور اس کے اندر پریز میں سے آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ پی ڈی ایف میں نے آپ کو نیچے آہ ڈسکرپشن میں یہ بھی ایڈ کر دیا ہے ڈسکرپشن میں ایڈ کی جائنے منہ چیزوں میں سے یہ پی ڈی ایف اس کا ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری ویب سارٹ کے اوپر دوسرے بھی آہ پاسٹ پیپرز کے جو ہیں وہ پی ڈی ایف موجود ہیں وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیشن جو ڈرس اپ کا ہوا تھا اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کبر کی تھی آپ کے لئے ٹپس بتائی تھی کہ انیوریسی آف ایڈ کرچے فیصلہ آواز کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ نے کیسے پرپیر کرنا ہے کین چیزوں کو اخیار رکھنا ہے اور تھرڈ نمبر پہ جو کمیسٹری کی جو ہم نے بتائی تھی ویڈیو اس میں بہت ساری چیزیں تھی آپ نے پرپیرشن کس طرح کرنی ہے ایکچلی پاس پیپر جو ہوتے ہیں ان سے آپ نے کیسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو تینوں چیزوں کو لازمی اچھے سے کنسیڈر کر کے آپ نے اپنی پرپیرشن کرنی ہے بیسٹ اف لگ تو یور سیکنڈ ایڈی ٹیسٹ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا پیپر بہت اچھا ہوگا ہم آپ لوگ کے لئے سوڑا گائیڈز پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کیانلی ان سے پوزیٹیو ٹیک لیا کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کور کریں کہ بائیولوجی اور فیزکس کو آہ کیانلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور لائک نہیں کرتے جس کے ویسے آپ کو اپ ڈیٹس نہیں ملتی ٹھیک ہے تو اس کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ